نمشکار اداس و سکال میں ہوں راکیش تارہ آپ دیکھ رہے ہیں جیک اینیوز بریک جیک اینیوز بریک آپ کو ہر دیکھ شوب کامناہی دیتا ہے یہ جو نیا ورش کل آنے والا ہے اور اس پر ہم پورے دیشواسیوں کو مبارک بات دیتے ہیں اور خاص کر بھگوان سے پراتنا کرتے ہیں یہ دیش کے لیے ہمارے دیشواسیوں کے لیے منگلمائے ہو تو آئیے بتاتے ہیں کہ کتیس دسمبر کو کس طرح سے لوگ بناتے ہیں اور کس طرح سے بنانا چاہیے جیک اینیوز بریک کا یہی پریاست ہے آپ تک وہ باتیں پنچائی جائیں جو آپ لوگوں کے ہیت میں ہو تو سب سے پہلے ہم یوہ پیڑی کی بات کریں گے تو کتیس دسمبر کا جو دن ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کچھ بچے جو ہے گھر سے باہر جا کر اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ماں باپ کا کہیں نہ کہیں من میں یہ ہوتا ہے کہ بچے ہمارے بار گئے ہیں تو پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے اور خاص کر آج کے دن ہم یہ نہیں کہتے کہ پورا یوہ جو ہے اس دن کو نشے کی حالت میں ہی بناتا ہے لیکن کچھ یوہ جو ہے جو نشے کی حالت میں اس دن کو بناتا ہے اور خوشی بناتا ہے اور یہ خوشی بنانے کا نشہ کر کے خوشی بنانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے پورے سال میں اپنے گھر میں رہتے ہیں پوجہ پاٹ کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے جو کی اشیرواد کا انند اٹھاتے ہیں ہمیں ہر بار جو ہے اپنے ماں باپ کا اشیرواد اپنے سر پر رکھوانا چاہیے اور خاص کار اگر بات کریں تو جس طرح سے لگاتار جے کے نیوز کا یہی پریاس کی دیش کا یوہ اچھی سوچ رکھے اچھے مشن کو لے کر چلے تو جے کے نیوز بریک نے یہ آپ کو تھوڑا سا آج ہم نے سوچا کی آپ کے سمکش کچھ باتیں رکھی جائے تو بات ہو رہی تھی کتی دسمبر کی تو اس دن ہماری پوری ایڈمیسٹیشن اسی طاق میں رہتی ہے کہ کوئی گلت ایکٹیویٹی نہ ہو کوئی تیز گاڑی نہ چلائے کوئی ڈرنگ کر کے گاڑی نہ چلائے اور دور دور بچے جاتے ہیں تو وہ جو ہے سورکشیت رہیں ایڈمیسٹیشن ہر ناکے ہر چوک چوراہے پر اپنے دیشواسیوں کے لیے ڈیوٹی دیتی ہے اور یہ بھی اویر کرتی ہے کہ جو بھی آپ نے کتیس دسمبر کی خوشی بنانی بیٹھ کر بنائیں کہتے ہیں کہ سمیں تو بیٹھ جاتا ہے لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہمیں چھوڑ دینی چاہیے جو کی ہمارے دیش کے لیے اور ہمارے پریوار کے لیے اور ہمارے صحت کے لیے ہانی کا رکھوتی ہیں بات کہیں جو بچے نشا اور نشلی پدارت لیتے ہیں وہ ایک بار اپنے ماں باپ کے چہرے پر دیکھیں کہ کس طرح سے ان کا چہرہ ہمیشہ اداس رہتا ہے کہ یہ لطھ میرے بچے کو کیسے لگی تو کیا ہم کتیس دسمبر کی خوشی تو بناتے ہیں لیکن ایک خوشی اپنے ماں باپ اپنی پریوار اپنے دیش کو نہیں دے سکتے کہ ہم کتیس دسمبر کو آج کے دن شپت لیں پچھلے سال جو ہوا سو ہوا اگلے آنے والا نیا سال ہماری زندگی کو چینج کرے گا ہم خود چینج کریں گے جو بچے راستہ بٹک چکے ہیں انہیں کس طرح سے ہم نے سمجھانا ہے اور خاص کر یوہ کہتے ہیں کہ یوہ جب ٹھان لے کی ہم نے یہ بات کرنی ہے تو پورا دیش یوہوں کے ساتھ جھڑ جاتا ہے خاص کر جو یوہ نشے کی لانت لگی ہے جس کو وہ ایک پرن کرے کی اس سال اگر بات کریں تو میں نے نشہ کیا تو کیا کھویا اور کیا پایا اور کتنی کتنی رشتہ داروں سے دوری بڑی دوستہ یاروں سے کس طرح سے دوری بڑی اور میرے فیوچر میں جو میں نے کرنا تھا وہ کیا میں کر پایا ایسی باتیں سوچ رکھے تو مجھے لگتا ہے کہ ہر یوہ جو ہے ایسی باتوں کی سوچ رکھے تو آپ کو چینج کر سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں اپنے بھوشیوں کو چینج کر سکتا ہے اور جس طرح سے بات کریں تو ہر وقتی کو آج کے دن یہ سوچنا چاہیے کی پچھلے سال میں نے کیا اچھا کیا کیا بورا کیا کس کی مدد کی اور کس کی جو ہے مدد کرنا چاہیے اور نہ کر پایا تو ہمیں ایک من میں ٹھان لینی چاہیے کی بیٹا ہوا سال تو گیا لگر آنے والے سال میں جو میرے سے کچھ گلت کاریے ہوئے میں آگے آنے والے سال میں وہ کاریاں نہیں کروں گا تاکہ دن و پرتی دن میرے پہ کوئی آراؤپ نہ ہو میرے پہ کوئی اپنے من میں بوجھ نہ ہو کی میں نے کسی کے ساتھ گلت کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر دیشواسی ہر یوہ ہر ویقتی اگر یہ ہی سوچ رکھے گا کہ آنے والا سال جو ہے جو برائیوں تھی ان کو ہم نے چھوڑنا ہے جو اچھائیوں تھی ان کو کس طرح سے اپنے میں پرویش کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ویقتی اپنے پریوار کے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں اپنے فیوچر کے بارے میں سوچے تو مجھے لگتا نہیں کہ اس کا فیوچر جو بیوٹیفول وہ اور کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے زندگی ایسے موڈ پر کبھی کبھی آ جاتی ہے کہ آدمی کا من بن جاتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں اور میں نے بورے کام کو چھوڑنا ہے تو ہر ویقتی ایسے ٹھان لے کی ہم نے اپنے زندگی میں بورا کر کے کیا کم آیا اچھا کر کے کیا کم آیا کسی کی سائطہ کر کے کیا کم آیا اور کسی کی سائطہ نہ کر کے کیا کم آیا اور اپنے پریوار کے بیچ رہ کر میں نے کیا کیا جو ہے سوویدھائیں اپنے پریوار کو دی اور کس کس باتوں سے اپنے پریوار کو پریشان کیا تو آنے والے دنوں میں یہی پریاس رہے کہ جو پچھلے سال باتیں ہوئی وہ نہ ہو تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے جو ہوا سو ہوا کتیز دسمبر تو بنائیں لیکن کتیز دسمبر کے ساتھ ساتھ ان بروئیوں کو بھی چھوڑیں جو بروئی ہیں آپ کے من میں لگتا ہے کہ میں نے اس سال کی ہیں اور آپ ایک من میں ڈھالنے کی زندگی کے یہ پل کم ہوتے جاتے ہیں جس طرح سے سال نکلتے جاتے ہیں زندگی کے پل بھی جو ہے کم ہوتے جاتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی سے پیار تو ہر وقتی کو ہوتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ زندگی عشور کی دین ہے اگر ہم اچھے کارے کریں گے تو عشور بھی ہم پر کرپا کریں گے ہم کسی کے ساتھ ایک قدم چلیں گے تو وہ بھگوان ہمیں دس اچھے راستے دکھائے گا اور جب ایسی باتیں ہر وقتی کے من میں ہو تو یوہ آنے والا یوہ اپنے پیرنٹس سے اپنے مہ باپ سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں سے اگر ایسے سیکھ لے گا تو وہ دیش انتی کی راہا پہ اتنا دوڑے گا کہ مانو کی جس طرح سے کہتے ہیں کہ سونے بے سوہاگا ہم اپنے دیش کے پرتی اپنے پریوار کے پرتی اپنے دیش کے پرتی اپنے دیشواسیوں کے پرتی اپنے پریوار کے پرتی اپنی آتما کے پرتی جو ہمارے آتما ہے جو اندریہ ہیں اس کو ہم کس طرح سے وش میں کریں تاکہ ہم بھوڑے کاریوں سے بچیں اور نیو پیڑی جو ہے اس کو اچھے کاریوں میں لگائیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی اگر جشن کی بات یہی ہوتی ہے کہ ہمارا گر ہمارا پڑوسی ہمارا دیش جب اچھے راستوں پہ چلنا شروع ہو جائے گا تو وہی سب سے بڑی عبادت وہی پوجہ وہی جشن کا محول ہوتا ہے جب بچے اچھی اچھی پوست پہ جاتے ہیں ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں بچیوں نے بھی اس بار دیکھا کس طرح سے بڑی بیٹ فورس کی بات کریں ائر فورس کی بات کریں تو ایڈویسٹیشن کی بلاک کریں تو کس طرح سے بچیوں نے محنت کر کے وہ پد حاصل کیے بچوں نے بھی کیے لیکن کچھ بچے جو اس پد کو نہیں پا سکے وہ اپنے آپ میں تھوڑا سا دماغ میں سوچیں کیا کمیاں رہی ہماری اس سال میں جو ہم اچھیو کرنا چاہتے تھے وہ اچھیو نہیں ہوا تو آنے والے سال میں وہ ایک اپنے مند میں شپت لے لیں کی نہیں ایک ہی بینچ پہ بیٹھ کر میرے ساتھی نے اچھ پد آسل کر ریا لیکن میں نے نہیں کیا لیکن میرے میں کیا کمی تھی وہی کمی میں اس سال میں پوری کروں گا تو کہتے ہیں کہ جو انسان سوچتا ہے سچی طرح سے سچے من سے وہ باتیں ایشور بھی کہیں نہ کہیں جو ہے سچی کرتا ہے اور خاص کر آپ کا دم اچھے آئی کی اور بڑھائیں گے تو بھگوان گیوی آپ کا ساتھ دے گا جی کے نیوز برے کا آج یہی پریاس ہے کہ آپ لوگوں کے من میں تھوڑا سا ایک میسج پہنچایا جائے کہ ہم لوگ جو اپنے پریوار کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا پہنے اچھا کھائے اچھا رہنے کے روز کو ملے لیکن کیا جب ہم کسی کے بچے کی روزی روٹی پر نظر رکھتے ہیں تو کیا اس میں ہمیں اپنا بچہ نہیں دکھائی دیتا اس لیے ہمیشہ کسی کا حق نہ کھائیں اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے سے دوسروں کے پرتی جو ہے پریم بھاونا اور ہمیشہ لوگوں کو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے لوگوں کی سیوہ کریں اور خاص کر جو خوشی ہوتی ہے جو گمی ہوتی ہے اگر ہم لوگ مل جل کر اسے خوشی گمی کو سیلیوریٹ کریں جیہاں منائیں گے تو کہیں نہ کہیں ہر ویقتی کا جو بھی اس کی جو دکھی سمیں ہے جا سکھی سمیں ہے اس میں وہ ایک بھضو سمجھتا ہے اپنے رشتہداروں کا اپنے بھائی بہنوں کا اپنے دیش واسیوں کا آپ دیکھیں کس طرح سے اس سال کی بات کریں تو ہماری کتنی جانے چلی گئی ایکسیڈنٹ کو لے کر اور اگر بات کریں تو ایس او پی کی پالنا جنہوں نے نہیں کی اگر کوویڈ نینٹین کی بات کریں تو کتنی قیمتی جانے چلی گئی اس کے ساتھ یہ بھی دیکھئے کتنے ڈاکٹروں نے سیوا کرتے کرتے اپنی جان نچھاور کر دی کوویڈ کے ڈھر سے ہم تو لاغ ڈون رہے لیکن وہ ڈاکٹر وہ فرنٹ ویریر کس طرح سے ہمارے جو ہے سرکشہ کوج بنے رہے اور ہماری سرکشہ کرتے رہے ایڈمیسٹیشن کی بات کریں پورے ہندوستان میں کس طرح سے ایک دوسرے کو اویر کرتے ہوئے اور اس مشکل گھڑی میں کس طرح سے لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے دان بھی کیا اور لوگوں نے اب کئی ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں ایک ہی بیٹا تھا لیکن اس بیٹے نے بھی کھل کر سامنے آ کر لوگوں کی سیوہ کی دن رات جا کر اوکسیزن سیلنڈر کی بات کی جائے دو وقت کے کھانے کی بات کی جائے تو ہر وقتی کا یہی مشن تھا اس سمیں مشکل حالات ہیں اور ہم نے کس طرح سے لوگوں کو جو ہے اپنے دیش واسیوں کو کس طرح سے بچانا ہے پہلے تو جیک نیوز بریک ان لوگوں کو سلیوٹ کرتا ہے جنہوں نے اس انفیکشن کے ٹائم اپنے بچوں کو روکا نہیں سیوہ کرنے کے لیے انہوں نے اور کہا کہ جو بیمار ہیں جو اس انفیکشن سے لیفتے ہیں وہ بھی ہمارے بیٹے ہیں تو ایسا کہنے سے بڑے دکھ بار پاسٹی بھی ہوئے لیکن پھر دوبارہ انہوں نے جب ٹھیک ہوتے پھر دوبارہ اپنی سیوہوں میں لگ جاتے پولیس ویواغ ہر چوک چوراہے پر تینات آنے جانے پر نظر لوگوں کو آویر کرتا ماسک پہنیے اور دو گج کی دوری رکھیے اور لاگ ڈون رہیے اور اس پر لوگوں نے بھی برپور سات دیا ایڈمی سٹیشن کا تب ہم اس کوویڈ کی بیماری سے تھوڑا سا انفیکشن سے دوری بنی رہی لیکن نقصان تو بہت ہوا یہ تو انفیکشن تھی لیکن کچھ نقصان جو ہمارا ہوا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ اور جو بچے نشے کی گلت آدت جو بنا باتے ہیں بائک ایکسیڈنٹ گاڈ ایکسیڈنٹ اور اس میں کتنی جانے گئی ہمیں بھگوان سے یہی عشور اللہ اللہ بھائی گرو سے یہی پراتھنا کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے یوہوں کو ہیں یہ کہیں نہ کہیں کام ہو اور جس گھر کا بچہ ایکسیڈنٹ پہ مارا جاتا ہے جا کشی نسے کی حالت میں وہ اپنی جان گوا دیتا ہے تو اس کی ماں باپ پوری زندگی جو ہے اسی دکھ میں کار دیتے ہیں تو کیوں نہ ہم چاہیں کی جو چیز سب کو دکھ دے وہ چیز کرے ہی کیوں ہر پریوار کا یہی مشن ہوتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ اچھی position پائے نام بنائے کوئی بھی ماں باپ کے نام سے جانے اسے کہ یہ بیٹا اس کا بیٹا ہے اس نے اتنی مہنت کری اور اس کے بیٹے نے دیکھ کس طرح سے اس کی مہنت کو رنگ لائیا بڑی بات ہوتی ہے باتیں تو کرنے کو جائیں تو بڑی باتیں ہیں لیکن جی نیوز بریک ہمیشہ آپ کو یہی کہتا ہے کہ آنے والا سال جس کی شروعات ہے آپ سبھی یہی ٹھان لیں کہ نہ غلط کریں گے اور نہ کسی کے بارے میں غلط کروینتی ہے جی کے نیوز بریک کی آپ سب ایک بار جو ہے ان غلط ایکٹیو ویڈیو کو چھوڑ کر اچھی ایکٹیو ویڈیو میں بھاگ لیں تو آپ کو بھی زندگی جینے کا مزہ آئے گا آپ بھی پریوار میں بیٹھیں گے آپ بھی پریوار میں فنکشن سمی بیٹھیں گے آپ بھی اچ اچ پد جو ہے پرابت کریں گے اپنا فیوچور بنائیں گے تو اس پر زیادہ دھیان رکھیں جیکن ایوز وی کا یہی پریاز تھا کہ آپ سب کو ایک تھوڑا سا ہم تو زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن جتنا ہمارے من میں آپ کے سمکش رکھا اور دیکھتے ہیں کہ اس ریپورٹ کے بعد یوہ اس پر کیا کمنٹ کرتے ہیں بزرگ لوگ کیا کمنٹ کرتے ہیں اور آنے والے سال میں کس طرح سے برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی اور جاتے ہیں جیکن یوز بریک ہمیشہ یوہ کے ساتھ کوئی اکٹیویٹی تو ہمارے سرکار ہمارے ایڈیمیسٹیشن کا یہی کہ جہاں بھی اگر پولیس سٹیشن ہے تو وہ بھی پروائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی کھیل میں روچی بڑھائیے اگر سیول ایڈیمیسٹیشن ہے تو اس کے پاس اگر کوئی گراؤن ہے یا سٹیڈیم ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کرنے کے لئے کیا ایک صرف نشے کو دور نہیں کر سکتے بائی بائی نہیں کر سکتے دیش سے بڑھ کر ہے نشا ماں باپ سے بڑھ کر ہے نشا بچوں سے بڑھ کر ہے نشا پھر اس نشے سے اتنا پیار کیوں جو نشا آپ کے پریوار سے دور کرتا ہے آپ کو بچوں سے دور کرتا ہے سو سائٹی سے دور کرتا ہے کیا ہم اس نشے کی گندی عادت کو یہ ہمیں اگر پریوار سے دور کر سکتا ہے تو کیا ہم اپنی زندگی سے دور نہیں کر سکتے اگر آپ اس نشے کی گندی عادت کو دور کریں گے تو آپ کے پاس ہزاروں رسطے آپ کے ساتھ جڑیں گے جی نیوز بریک یہ ہی چاہتا ہے ہمارے دیش کا نوجوان یو جو سوست ہو سوچ اجول ہو تا کی ہمارا دیش ایک نئی صبح کی اور جائے جی نیوز بریک کی سار ٹیم کی طرف سے آپ سب کو نئی سال کی ہاردک شوب کام نائے اور یہ سب کے لئے منگل مائے ہو ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے administration آپ کو ہدایت جاری کرتی ہے ہمیشہ اگر ہم SOP کی پالنا اور خاص کر جس طرح سے جو بھی ویواغ ہمیں ہدایت دیتا ہے اس کا ہم پالنا کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ برائی ہیں سب چھوٹ جائیں گی اور ہر ویپتی کا فیوچر جو ہے بڑا خوشیال ہوگا اس میں خوشیاں ہوں گی ترقیوں ہوں گی اور آپ کے من جو ہے سنتوست ہوں گے یہی تھا جیکنیوز بیر کا پریاس آپ کے سمکش یہ باتیں رکھنے کا وشال سنگھ کے ساتھ دی یہ مجھے عزازت اور دیکھتے رہیے جیکنیوز بریک